موسیقی رام چرت مانس کی قطعہ ہوتی ہے شریمت باغوت کی قطعہ ہوتی ہے اور پرانوں کی قطعہ ہوتی ہے اور آپ خود ایک وقتہ ہیں تو شروطہوں میں آپ کو کیا چینج لگتا ہے شروطہوں کا جو انڈیا میں بھارت میں جو شروطہ ہے وہ کس پرکار کے ہیں اور جو آپ کو شروطہ باہر ملتے ہیں انگلینڈ میں ملتے ہیں باہر کے دیشوں میں ملتے ہیں تو دونوں میں کیا اندر ہے شروطہ تو ان کی بھاونہ کے اس پہ ہے کہ شروطہ اپنی بھاونہ کو لے کر آتا اپنی شردہ کو لے کر پر بھارت کے شروطہ اور وہاں کے شروطہ میں یہ انتر میں نے پایا کہ وہاں کے شروطہ جانتے ہیں تو مانتے ہیں اور ہمارے دیش کے شروطہ مانتے پہلے ہیں جاننے کے کوشش بات میں کریں گے وہ جانیں گے تو مانیں گے اور ہمارے یہاں بھاونہ پردھان ہے نا دیش تو ماننا پہلے کر دیں گے اس لئے تو یہاں آپ آر بھی اوڈ ہوتی ہے اب کسی سے پوچھو کچھ پتا چلا خبر نہیں مہاراج گئے تھے بہا اچھا وہاں سنگیت چل رہا تھا ہوئی یہ تھا کیا یہ اندر مشواس ہے مہاراج شریف یہ کچھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھاونہ پردھان دیش زیادہ ہے تو کچھ بھاب اگتا کے قارن چلے جاتے ہیں کچھ بھاب نہ اب کچھ یہ ہے کہ جو لوگ کچھ سنتے ہیں کچھ سننے کے درشتی سے جانتے ہیں کچھ ٹائم پاس کرنے جاتے ہیں کچھ منو رنجن کرنے جاتے ہیں وہاں ایسا نہیں ہے وہاں آپ کو جانیں گے تو مانیں گے اور جس چیز کی پیچھے لگے اس کو جانیں گے ہی جانیں گے وہاں کا دس روتا اور یہاں کا سو سروتا بھرابر جیسے سمجھیں کیونکہ جو سنیں گے تو ڈھنگ سے پھر اس کو بیچار کریں گے پھر اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو میں پریٹیکل میں اتاروں اور ہمارے ہاں آپ دیکھو ابھی کتھا آپ میں دیکھو بیڑ لگ گئی ہے اور تو کوئی آہ کر رہا ہے کوئی کہاں سن کر آگئے اب میں جا رہا ہوں وہ کرنے ہیں وہ کرنے ہیں اس کو سیریس نہیں لیے اور سروتا ہونا کیسے چاہیے کہ لکھا ہے بھگوان کرشن کہتے ہیں گیتا میں سردھا وان پرس کو گیان پرابت ہوتا ہے سردھا کا مطلب سمجھئے بھوانی شنکر و بندے سردھا بھی شوا سے روپ جو سردھا کا بہت سیدھا سارت ہے برطن پاتر اور پاتر دی برطن اچھا ہے نا تو اس میں آپ دودھ ڈالیں گے تو دودھ بہے گا نہیں اور دودھ اچھر رہے گا تو اس کا آپ دہی بنا سکتے ہیں دہی ہوگا تو اس کو بھی لوگ مکھن بنا سکتے ہیں مکھن کا روپ آنترہ پر گھی ہو جائے گا اور گھی سے آپ جلائیں گے تو دیپک جلے گا دھیرہ دور بھاگے گا پرس سردھ ہے کہ پاتر اچھا ہونا چاہیے پھوٹا ہوا نہیں تو آج کے جو نوجوان ہیں ان کو وید منتر گائیتری ہے یہ پڑھنے سے ان کو کیا لاب مل سکتا ہے اور کس طرح سے ان کو یہ اچارم کرنا چاہیے گاہیتری منتر کا یہ جو آج کے نوجوان ہے بھائی جی ان کو یہ سروسی ابھیاس کرا جائے نا تب ہی یہ سنبھو ہے یہ گاہیتری کیا ہے بدھی کو پردان کرنے والی ہے یہ بدھی کے سوامنی ہے کارل کیا ہے کہ سنسار میں جو کچھ کام کرتے ہی ہم سریر کتنے خوبصورت کیوں نہ ہو کتنے کچھ پر ان سریر میں بدھی نہیں ہے تو کچھ نہیں اس لئے کیا کرتے ہیں بدھیریت سے بلم تششہ نربدھو کتو بلم جس کے پاس بدھی بل ہے وہ دنیا کا بادسہ آپ کے پاس بدھی ہے آپ راشتہ پدی بن سکتے ہیں پردان منتری بن سکتے ہیں سب کچھ سنبھ سارے اجسے اور آپ کے پاس سرد کیا ہے بدھی چاہیے اور ہم لوگ بھگوان سے کیا مانگتے ہیں یہ بھگوان مجھے بدھی دینا مجھے بدھی دینا اور بدھی بل ہے تو دنیا کے سارے بل آپ کے پاس ہے یہ سارا بدھی کے ہی تو کھیل ہے جو ترک ہے یہ بدھی کی دورہ ہے تو یہ بدھی کو دیت پردان کون کرتی ہے گایتری اور گایتری کا سدھ اچارن کر کے پراتہ پرباد گایتری پراتہ اٹھ کر کے جیسے سورجوں پردھم چھٹا نکلتی ہے پسشنان کر کے اور سریر میں جو جل سے بھینا سریر اور جیسے سورجوں اس میں اس کا جیسے کہتے کرن مہا بھارت پرسنگے کرن ایسے کرتا تھا اس لئے آپ جب دیکھتے ہیں گایتری کے سارے ہیں گایتری گھنیش اوم ایک دنتائے بیدمہے بھکر تونڈائے دھیمہی تنو دنتی پرچودیات یہ گھنیش گایتری ہو گیا کوم کاتیا ینیچ بیدمہے کنیا کماریچ دھیمہی تنو درگہ پرچودیات یہ درگائے گایتری ہو گیا اوم نارائنائے بیدمہے باشو دیوائے دھیمہی تنو کرشنہ پرچودیات یہ کرشنہ گایتری منتر ہو گیا تو ایسے کہنے کا مطلب چاوڑیس دیواتا ہے گایتری میں اور اس کا کسی چیز کو بھائی جی لکڑی کو آپ بار بار گھسیں گے گھسٹے 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 اگنی پرگٹ ہو جاتی ہے تو کسی منتر کا بار بار جاپ کرتے 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 اس کے مکھ میں اس کے بانی میں ایسی ارجہ آ جاتی ہے کہ پھر وہ جو کہہ دیتا ہے سو ہو جاتا ہے اس لئے بڑے بڑے سنتوں کے پاس مہا پورچوں کے پاس ہم لوگ کیا کہتے ہیں مہاراج مجھے بچن نکالو اچھے بچن آشیر بات دو کیوں کیونکہ وہ بھگوان کا بار بار نام جب تے جب تے جب تے جب تے ان کے بانی میں وہ ارجا آ جاتی ہے جو کہہ دیتے ہیں پھر ہو جاتا ہے تو مہاراج ہمارے درشکوں کے لئے ایک بار اچارن کر کے دکھا دیجئے کہ گائیتری منتر کا میننگ کیا ہے گائیتری منتر بھاگوات میں بھی آتا ہے اور بیدوں میں تو ہی ہی اور گیتا میں ہی بتایا ہے گائیتری چھند سام ہم بھگوان سویم کہتے ہیں گائیتری میں چھند میرا روپ ہے اور بھاگوات میں آتا ہے جب جج بھارت جی جب وہ سوجوں گزل دیتے تھے تو اس میں گائیتری منتر کا اچھارہ اس پرکار سے کرنا چاہیے جیسا کہ میں نے مہا پورچوں کے دوارہ سنا ہے اوم بھور بھوہ سوا یہ تین بیاہ ہرتیاں ہیں اوم بھور بھوہ سوا تت سوی تورو بھرینیم بھرگو دیبست شدی مہی دھیو یونہ پرچودا یاد ایسے اب دیکھیں پرچودا یاد اوم بھور بھوہ سوا پرچی بھی آکاس اور جو مدھکا جو بھاگ یہ تینوں بیار کیا بھو بھولو بھوبا سوا تت سوی تور تت مانے او دیوتا سوی تورو مانے بھگوان سورج جسے سوڑ کے او دہرہ چھڑ جاتا ہے تو ماں بھگوٹی ایسی کرپا کرے کہ میرے اندر اگ جانتا کاندھیرہ چھڑ جائے سوی تور ورینیم لوگ کرتے ہیں پر لوگوں کو تب تورنت چاہیے سدیا تورنت پھل چاہیے جیسے میں نے ابھی کیا اور ابھی سونے کا سرفی آ جائے تو بھگوان ایک بات گیتا میں بڑی سپسٹر کہی بھائی جی ارجن نے کہا آپ جس پر پرسند ہوتے اس کو آپ کیا دیتے ہیں دھن دیتے ہیں کہ سونے کا سرفیاں کیا دیتے ہیں محل دیتے ہیں تو بھگوان نے کہا ایک بات میں اپنے سب ہی بھائی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھگوان نے ایک بات کہی ارجن جس پر میں پرسند ہوتا ہوں اس کو ایک ہی چیز دیتا ہوں کیا ددامی بدھیو غمتب میں اس کو ایسی صدبدی پردان کرتا ہوں ایسی بدھی دیتا ہوں کہ اس بدھی کے بل سے اس کے پاس سارے عیشور آ جاتے ہیں بہت ہی سندر مہارا شریف آپ نے ہمیں بھی مارک درشن دیا ہمارے درشکوں کو بھی مارک درشن دیا بہت ساری برانچیاں دور ہوئی آج اور مجھے پورا وشواس ہے کہ ہمارا یہ کارکرم آپ سب کو اچھا لگا ہوگا اس کارکرم میں ہم نے جیسے ہمارے پاس فیڈ بیک آئے تھے کہ پرماتمہ ایک ڈر بن چکا ہے لوگوں نے اپنے دکانیں کھول کھول کے باقیوں کو ڈھرایا ہے کہ پرماتمہ آپ یہ کرو گے ٹھیک ہے یہ نہیں کرو گے تو پرماتمہ ناراض ہو جائیں گے یہ نہیں کرو گے تو پرماتمہ آپ کو فیل کر دیں گے یہ کرو گے تو آپ کا پیسہ نہیں آئے گا یہ کرو گے تو آپ کا بیمار ہو جاؤ گے تو اس طرح سے ایک ڈر پیدا کیا ہے پورے بھارت میں تو مہارا شریف نے کہا کہ پرماتمہ تو پریم کے بندار ہے اور پرماتمہ کو ڈر سے کوئی لینا دینا نہیں یہ تو لوگوں کا بنایا ہوا ڈر ہے اور انہوں نے گائیتری منتر کی پوری مہمہ آپ کے سامنے رکھی اور یہ بھی ہم آپ کو اپنے چنل کے مادیم سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ گائیتری منتر کا اچارن کریے جاب کریے وہ وید ماتا گائیتری ہے اور بیسک منتر ہے سب سے پہلے منتر وہی آیا ہے سنسار میں اس سے پہلے کہ ہم اس کائرکرم کو یہاں پر سمات کریں میں مہارا شریف کا بہت بہت آباری ہوں مہارا شریف کو میں دنواد دینا چاہتا ہوں مہارا شریف ایسے ہی آپ ہمارے ساتھ میں بنے رہے ہر بار آپ کا عشرباد بنا رہے اور کائرکرم ہم کرتے رہے آگے فیوچر میں انہی شبدوں کے ساتھ میں میں آپ کا پناہ ایک بار آپ کو دنواد دیں گے سبی بہن بھائیوں کا سبی لوگوں کا ہمیں پرارکنہ کرتا ہوں بھگوان سب کے گھرے سکشانتی پردان کرے ستبدی پردان کرے سبی لوگ سنوانے کو چلیں اور ہم سے جو شیوہ ہو سکی میں آپ سب لوگوں کے ساتھ جوڑا ہوں کر رہا ہوں آپ سب کو میرا پرنام آپ سب کو دنواد دیں گے سب کو دنواد دیں گے